بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں 47 نیوز اور میں ہوں نازیہ چھوٹی نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر ایس پی اقبال ٹران زبین ازیر کی اقبال ٹران ڈیویجن کے تاجر نمائندوں کے ساتھ میٹنگ میٹنگ کا ایجنڈا ڈیویجن کی دکانوں اور مارکیٹوں کی سیکیورٹی کو بہتر بنانا ہے میٹنگ میں سمنہ آباد آٹو مارکیٹ مون مارکیٹ کریم بلاؤگ موبائل مارکیٹ اور جولرز نمائندوں کی شرکت میٹنگ میں سیکیورٹی سے متعلق امور زیرے بحث لائے گئے تمام مارکیٹوں کی سیکیورٹی کو بہتر بنایا جائے گا بڑی مارکیٹوں اور دکانوں میں سیکیورٹی کیمرے لگائے جائیں مارکیٹوں میں تربیت یافتہ سیکیورٹری گارڈ رکھے جائیں مارکیٹوں کے اطراف اضحافی نفری تائنات کی جائے مارکیٹوں کے اردگرد گشت بھی بڑھائی جائے میٹنگ میں شرکہ کے مسائل سنے گئے اور ان کے حال کے لیے حکمت عملی تیار کی گئی ایس پی اقبال ٹاؤن زبیر نظیر کا کہنا ہے پولیس تاجر برادری کو اور ممکن تحفظ فرام کرے گی اقبال ٹاؤن ڈویجن پولیس عوام کی خدمت میں پیش شیرہ کورٹ پولیس نے کمیونٹی پولیس انگ کے تحت لا پتہ نور فاطمہ کو اس کے والد سے ملوا دیا نور فاطمہ سکائیوے اڈے پر اپنے والد کے ساتھ آئی اور لا پتہ ہو گئی ٹریفک وارڈر نے بچی کو شیرہ کورٹ پولیس کے حوالے کر دیا محرر شیرہ کورٹ اتاور رحمان نے انتق کوششوں سے بچی کے والد کو جونڈ نکالا نور فاطمہ کو اس کے والد شفیق کے حوالے کر دیا گیا والد نے بیٹی ملوانے پر پولیس کا شکریہ ادا کیا خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ایس پی اقبال ٹاؤن نے شیرہ کورٹ پولیس کے احسن قدم کو سراہا ایس پی اقبال ٹاؤن زبیر نظیر کہتے ہیں جرائم کی سرکوبی کے ساتھ ساتھ کمیونٹی پولیسنگ کے تحت عوام کی خدمت کرتے رہیں گے ایس پی مارڈل ٹاؤن محمد علی وسیم کے ہدایت پر گزشتہ چوبیس گنٹوں میں مارڈل ٹاؤن ڈویجن پولیس نے پانچ اشتیاری ملزمان گرفتار کر لیا لیاقت آباد پولیس نے ایک تین میں چار اشتیاری ملزمان کو گرفتار کر لیا بوکس شیک دینے کے مقدمہ میں مفرور دو اشتیاری ملزمان اکرم اور بشیر کو گرفتار کر لیا گیا لیاقت آباد پولیس نے اغوا کے مقدمہ میں تین سال سے مفرور اشتہاری ملزم عبدالوہد کو گرفتار کیا گیا معظم نامی اشتہاری ملزم بھی لیاقت آباد پولیس کے شکنجے میں نصیرہ آباد پولیس نے اغوا کے مقدمہ میں مفرور اشتہاری ملزم شان مسیح کو گرفتار کیا ایس پی مارڈل ٹاؤن محمد علی وسیم کی طرف سے ایس سیچ رو لیاقت آباد انسپیکٹر عبرار اور ان کی ٹیم کو شاباش ترجمان پولیس کا کہنا ہے ملزمان کو مزید تحقیقات کے لیے انیویسٹیگیشن وینگ کے حوالے کر دیا گیا اکبری گیٹ پولیس کی جرائن پیشہ ناصر کے خلاف کاروائی تین ملزمان گرفتار ملزمان آباس اور نعیم کو میچ پر جوا کھیلتے موقع سے گرفتار کیا گیا کاروائی کرتے ملزم عابد کے قبضہ سے ناجائز اسلا پسٹل اور گولیاں برامت ہوئی ملزمان کے خلاف کمار بازی ایکٹ اور ناجائز اسلا رکھنے کی بابت مقدمات درج ہیں ایس پی ایک بار ٹاؤن زبیر نظیر کی حدایت پر چرائم پیشہ فرات کے خلاف کریک ٹاؤن جاری ایک بار ٹاؤن پولیس کا آٹومیٹک اسلا کے خلاف خصوصی کریک ٹاؤن ناجائز اسلا رکھنے والے پانچ ملزمان گرفتار کر لیے ملزمان تاہر اور قسم سے دو سو تیس بور کی دو آٹومیٹک رائفلیں برامت ہوئیں مزید کاروائی کرتے ہوئے ملزمان احمد ارباز اور احمد رشید سے تین ناجائز پسٹل برامت ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش جاری ہے ایس پی ایک بار ٹاؤن زبیر نظیر کی ایک بار ٹاؤن پولیس کو شاباش ایس پی ایک بار ٹاؤن زبیر نظیر کا کہنا ہے جوائیم پیشہ فرات کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں جاری رکھیں گے ایک بار ٹاؤن ڈویجن پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ساندھیا پولیس کی کاروائی ساندھیا پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے بنگ فروش گرفتار کر لیا ملزم تارک سے دس کلو بنگ برامت ہوئی ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ایس ایس سو ساندھا انسپیکٹر کمر کا کہنا ہے جوائیم پیشہ فرات کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں جاری رکھیں گے ایک بار ٹاؤن ڈویجن پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ساندھیا پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے منشیات فروش گرفتار کر لیا ملزم آغا امانت سے ایک کلو اور پانچ سو تیس کرام چٹس برامت ہوئی ساندھیا پولیس نے خفیہ اطلاع پر ریٹ کر کے ملزم کو گرفتار کیا ملزم کی گرفتاری پر اہل علاقہ نے سکھ کا سانس لیا ملزم کے خلاف مقدمہ درچ کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ایسے چو ساندھا انسپیکٹر کمر کا کہنا ہے جنہائی پیشہ فرات کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں جاری رکھیں گے کانہ کے علاقہ شہزادہ پینڈ میں تیس سالہ نوجوان کی حلاقت جکیتی کی مضامت پر نوجوان قتل ہو گیا پولیس نے لاش کو تحویل میں لے لیا اور کاروائی شروع کر دی فوانزک ٹیمیں موقع پر شواہی جمع کرنے میں مصروف ایس پی کینٹ شہباز علائے کی عدایت پر اشتیاریوں کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری ان چار چونکی کیولری گراؤنڈ نے اشتیاری مجرم کے خلاف کاروائی کی اشتیاری مجرم ایڈوکیٹ مزر عباس گرفتار سب انسپیکٹر زیشان گمہ نے اشتیاری مجرم کو ملتان سے گرفتار کیا اشتیاری مجرم ایڈوکیٹ مزر عباس یو سی اکانوے ملتان میں وائس شیئرمن ہے اشتیاری مجرم ایڈوکیٹ مزر عباس پر تھانا سیوہ لائنز میں جالی دستاویزات تیار کرنے کا پرچہ درج ہوا تھا مزر عباس جالی دستاویز تیار کر کے لوگوں سے فراؤڈ کرتا تھا پولیس کو ایڈوکیٹ مزر عباس کی گرفتاری میں مضامت کا سامنا بھی کرنا پڑا چشتیاں پنجاب آئی وے پٹرولنگ بہاول نگر ڈی ایس پی شودری بختیار احمد کا پٹرولنگ چیک پوسٹ پولیس کے جوانوں نے ڈی ایس پی کو سلامی پیش کی مزید جانتے ہیں ایفورٹی سیون نیوز کے نمائندہ شاہد عمران کی اس ریپورٹ میں جی شاہد عمران مزید تفصیلات سے اگاہ کیجئے چشتیاں کے نواحی علاقہ 94 فتح میں دو خاندانوں میں پرانی دشمنی کی بنا پر جھگڑا ہوا جھگڑے کے دران ایک شخص موقع پر جاں بھک اور دوسرا شدید زخمی پولیس نے ناش کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں منتقل کر دیا جبکہ ملزم موقع سے فرار ہونے میں کامیاب پولیس مصروف تفتیش ہے مقتول کا نام یاکوب اور زخمی ہونے والے شخص کا نام زیاؤر رحمان بتایا جاتا ہے شاہد عمران 47 نیوز چشتیاں ہیڈ نیکز آپ جان چکے ہیں مزید تفصیلات جاننے کے لیے ویزر کریں ہماری ویب سائٹ www.live47news.com اس کے علاوہ آپ ہمیں جوائن بھی کر سکتے ہیں فیس بک اور یوٹیوب پر موسیقی